بیس رمضان چودہ سو پنتالیس ہجری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والعالی محمد اسلام علیکم ویورز ہمیشہ خوش اور عباد رکھے تو آج جو ہے وہ اسلام آباد میں سہری سے افتاری کے بعد سے بڑا چھا موسم ہو گیا تھا اور ساتھ میں جو ہے گرت چمک کے ساتھ بڑی تیز اور تھنڈی ہواوں کے ساتھ بڑی زبردست بارش ہوئی تو چھوٹا سا میں نے کلپ شوٹ کیا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آج کا ویدر بھی تو ہوفیلی ویورز آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور آپ کا بھی رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بس اس بابرکت مہینے کے ساتھ کے ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہم سب کی بکشش کا ذریعہ بنا دے تو کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ شروع اور یہ تھا جی سہری کا ٹائم گجرات سے تو وہاں پر جو ہے وہ میری سسٹر جو ہے وہ صبح صبح سہری کی تیاریاں کر رہی تھی اور ہم لوگ بھی سہری کر رہے تھے اپنی جو ہے نا وہ اسلام آباد تو میں نے بنائے تھے آج جو ہے نا وہ آلو والے پراتھے اگین کچھ آلو پڑے تھے اور بس وہ اور پھر اس کے ساتھ میں نے جو ہے نا انڈا بنایا تھا فرائی اپنے لیے اور بس فرائی انڈے کو نا صحیح طرح سے نا میں اوپر کالی ملچیں ڈال کے نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کا تو میں نے صحیح سٹافٹ اندر آلو ڈال کے نا تو اپنا پراتھا بنایا تھا اس طرح سے مجھے پراتھا نا جو ہے وہ اپنی سسٹر ان لاو سے میں نے سیکھا تھا وہ اس طرح سے پراتھے بنا دیا نا اور اس طرح کا پراتھا بھی نا مجھے بڑا مزہ دار لگتا ہے اور بلکہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے ذاتی طور پر اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو دوسرا پراتھا بنتا ہے نا لیئرنگ میں ایک نیچے ایک اوپر تو بس سہری کے بعد جو ہے میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنی کچھ تسبیحات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس ٹائم ٹائم ہو گیا تھا تقریبا پونے چھے کا اور میں نے جیسے کہ آپ سے بتایا آپ سب کو بتایا تھا کہ میں سوتی نہیں ہوں پھر زیان کو سکول بیجنا ہوتا ہے اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر میں سو جاؤں تو پھر عجیب سی بیزاری اور کوفت سی ہوتی ہے اور پھر اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بس پھر چھے بجے تک تو آلموس جو ہے کچھ ذکر اذکار چلتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اب ساتھ بجے اسے اٹھانا ہے اور اس کا الام بات جاتا ہے ساتھ بجے تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہے نا آج کل ایک نئی جو ہے نا ان لاسٹ ڈیز میں روٹین شروع کی ہے کہ میں نہ سوں تو بس آج ویورز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہلکی پلکی سی باتیں کرتے ہیں آپ میری روٹینز چیک کریں میں کچھ جو ہے نا وہ تیاریاں کر رہی تھی کچھ پرپریشنز کر رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ روم کی نا ایک دفعہ پھر سے ڈیپ کلیننگ ساری کر لیتے ہیں عید سے پہلے اور پھر عید کے بعد جو ہے ہلکی پلکی سی صفائی ہو جائے گی سو ویورز آج میں اپنی دوست کے ساتھ کچھ جو ہے نا باتیں ڈسکس کر رہی تھی تو سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو میں اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے جب اپنے کسی اپنے سے ملنا ہوتا ہے اپنے کسی بھی رشتے دار سے یا اپنے کسی پیارے سے تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا فارمل کر لیا اتنا فارمیلٹیز کا برڈن اپنے اوپر ڈال لیا کہ بہت سارے مقامات پر بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ جاہ کر بھی نہیں جا سکتے ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے ہر انسان کو یہ ہے کہ کہیں نہیں کہیں کوئی نہ کوئی فائنینشل کرائسز ہوتے ہیں کسی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کسی پیارے کو ملیں تو صرف اس وجہ سے ہم لوگ اس کو جو ہے پوسٹ پون کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم نے اپنی آپ کو اتنی فارمیلٹیز کے اندر برڈ کر کے رکھ دیا کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں کیا لے کر جائیں گے اور اگر ان کے گھر بچے ہیں تو پھر اگر کوئی فنکشن ہے تو ہم وہاں کیا ورطن کریں گے اور بالکل انسان جو ہے نا وہ اس جگہ میں پھس کے رہ گیا ہے اس کو جو ہے یہ کہیں کہیں جانے کے لیے کسی سے ملنے کے لیے اتنی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں کہ وہ یہی سوچتے سوچتے ساری زندگی گزر جاتی ہے اور بہت سے اپنی دل کی حائشات اپنے اپنوں سے ملنے کے لیے ان سے سمجھے کہ اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے ایک ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اسے اتنی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو ترک کر دیتا اور کہتا ہے کہ نہیں اب بھی نہیں پھر چلیں گے کل چلیں گے پرسو چلیں گے نیکسٹ مند چلیں گے تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیں گے ہم لوگوں کو جب اپنوں سے ملنا ہو تو بس ہم اٹھیں اور جائیں اسی طرح سے جائیں اور جا کے بیٹھیں اور اپنے پیاروں سے ہم اپنے دل کی بات کریں ان کے چہرے دیکھیں انہیں خوش ہوئیں اور ان کے ساتھ ایک quality time spent کریں بجائے کہ ہم لوگ یہ سوچتے رہیں کہ ہم وہاں جائیں گے کہ کیسے جائیں گے آنے جانے کی expenses کیسے پورے کریں گے کہیں بھی جانا جو ہے آج کل سب سے بڑا جو problem ہے نا وہ یہی ہے کہ کہیں آنے جانے کی expenses جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو جب ہم نے آنے جانے کی expenses pay کرنے ہیں پھر کسی کے گھر جانا ہے وہاں پر اگر ہم لوگوں نے یہی سوچتے رہنا ہے کہ میں وہاں کیا لے کے جاؤں وہاں کیا دوں کیا کروں تو پھر وہ اس کے لیے آنا جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے اصولی طور پہ کہ ہم لوگوں کا اپس میں bond اپس میں رشتوں کی strength اتنی زیادہ ہو کہ ہم بالکل بے درے گھو کر کسی بھی وقت اٹھیں اور بس آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی کو ملنے کو تو بس اتنی بات ہی کافی آپ نکلیں اٹھیں اور بس چلے جائیں جیسے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ سنا ہے کہ پرانے وقت میں لوگ یہ چیزیں سوچتے نہیں تھے اور اتنا اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ affiliation ہوتی تھی کہ بس اٹھتے تھے اور کہیں بھی نیبر میں اردگرد لوگ ایک دوسرے کو جا کے ملتے تھے اور ان کو ان چیز سے کوئی concern نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا دے رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر میزبان ہے کوئی بھی کوئی host کر رہے ہیں آپ کو تو وہ جب کوئی میمان ان کے پاس آتا ہے تو وہ بھی عجیب سی formalities میں پڑ جاتے ہیں کہ اب میمان آگیا ہے ہم اس کا کیا کریں بہت برا لگے گا ہماری ناک ہے یا ہماری یہ بیزتی ہو جائے گی اور بس اپنے آپ پر بوجھ ڈال کر اس کی جو ہے وہ مہمانداری میں لگ جاتے ہیں ضرور کریں مہمانداری لیکن اپنی ذات کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں کیونکہ اگر پھر یہ ہوگا کہ اگلا جو بندہ آیا وہ بھی اس burden میں رہے گا جی میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے last time اتنی ہاتھر مدارت کی تھی کہ اچھا نہیں لگتا آپ کیا آپ کا پیارہ آ رہا ہے تو آپ اسے ملیں جو آپ کے پاس جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کی حدمت کریں اور اپنا time اس کے ساتھ spend کریں آپ اس کے پاس بیٹھیں وہ آپ سے ملنے آیا آپ اس کے ساتھ باتیں کریں ایک time جو ہے اس کے ساتھ اچھا گزاریں تاکہ وہ next time یہ ہے کہ وہ اس کو بھی ایسا لگے کہ جب میں اس کے گھر بلکل unformal ہو کے آیا ہوں تو یہ بھی بلکل اسی طرح سے behave کر رہا ہے اور اس کو کوئی tension نہیں اور اس نے بھی صرف مجھے پیار دیا اور اپنی feelings exchange کی ہیں بجائے کہ ہم لوگ دنیاوی چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے پیاروں کو ملنا آپس میں بیٹھنا باتیں کرنا اور انسان اسی چکر میں پڑتے پڑتے زندگی ایک مدت گزار دیتا ہے اور بس وہ اپنوں سے دور رہ رہے کہ بس اسی چیز کے اندر کڑتے کڑتے زندگی دنیا سے چلے جاتا ہے اور پھر بس اس کے بعد اسی طرح سے ملاقات ہوتی ہے ایک خلش ایک جو ہے گیپ رہ جاتا ہے کہ ہم ملے نہیں ہیں اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں اور یہ چیزیں ساری تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ دیکھو کتنی یہ چیزیں ہیں اور وہ بھی مجھے یہی آگے سے کہہ رہی تھی کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ آج کل انسان بس ان چیزوں کو سوچتے ہی رشتوں سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے اندر یہ چیزیں اتنی زیادہ سمجھیں کہ آگئی ہیں بس ایک ریس لگ گئی ہے کہ اس نے اتنا کی ہے اور مجھے بھی اب اس کے جتنا کرنا ہے یا پھر اس سے زیادہ کم نہ ہو اور ایک ریس کے چکر میں انسان ورطن کے چکر میں اتنا زیادہ پڑ گیا ہے کہ بس وہ جو ہے نا اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اپنے رشتوں کو آگے لے کر چلنا ان سے پیار کرنا مطلب پیار اور انسیت کا جذبہ کم اور دنیا داری کا جذبہ اس میں زیادہ آ گیا ہے جو کہ بڑا بوری طرح ہماری فیلنگز کو ڈیمج کر رہے ہمارے حساسات کو حراب کر رہے اور بس اسی چکر میں ہم جو ہے نا اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو آپ بھی ویورز اگر کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میری بات کیسی لگی ہے اور اس پر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا فارمیلٹیز میں اتنے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو کھو دیں اپنے پیاروں کو کھو دیں اور بس پھر ساری زندگی اس چیز کا رگریٹ ہمارے اندر رہ جائے کہ ہم اس وقت پہ اگر چلے جاتے ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے تو پھر بس یہ چیزیں پشتاوا بن کے زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں عبدی لحاظ سے تو بس اس کے بعد یہ ہے کہ آج جو ہے کچھ روٹین کی بات کر لیتے ہیں کہ آج میرے ہزبینڈ کا جو ہے نا افتار باہر تھا اور میں جو تھی اکیلی تھی تو بس میں نے شبیر کو بولا کہ آج ہمارے ساتھ افتاری کرتے ہیں تو بس پھر میں نے اور شبیر نے افتاری کی اور تیسرا بندہ تھا کوئی بس اللہ کی توقع سے یہ چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ تیسرا بھی اللہ تعالی نے کوئی سلسلہ بنائی دینا ہے تو اس کو ریزرپ کر کے رکھ دیتے ہیں کوئی جس کے نصیب میں اس کو مل جائے گا تو بس ہم نے پھر فروٹ چارٹ بنائی تھوڑے سے سموسے فرائی کی اور ہم لوگ انہیں دونوں نے مل کے اور بچوں نے جو ہے نا وہ افتاری کی اور آج کا افتار بڑا ہی بورنگ تھا کیونکہ بلکل بھی اگر میرے ہزبنگ گھر پہ نہ ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دنیا مطلب بلکل بے رون کی ہے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور پھر مجھے بڑی قدر آتی ہے ویسے تو یہ ہے کہ میں ان سے لڑتی بھی رہتی ہوں لیکن جب وہ ذرا سا کہیں باہر جاتے ہیں تو مجھے بڑی زیادہ قدر آتی ہے اور میں پھر یہ کہتی ہوں کہ بس ہماری ساری بہاریں اور ہر چیز آپ ہی کے ساتھ ہیں آپ گھر نہیں ہوتے تو گھر گھر نہیں ہوتا تو بس دعا ہے جی اللہ تعالی مجھے اور میری تمام شادی شدہ بہنوں کو صدا سوہاگن رکھے ہمیں اپنے شہروں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے اور اللہ تعالی ہم دونوں کے ہم میاں بیوی جتنے بھی ہیں ان کے درمیان پیار محبت کا جذبہ اللہ تعالی قائم رکھے اور ہمیں اللہ تعالی جتنے بھی ہم لوگ شادی شدہ لوگ ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کا ساتھ تا قیامت تا قائم رکھے تو ہوفیلی ویوورز آپ لوگوں نے آج کا ویلوگ بھی انجائے کیا ہوگا اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا سو تھنکس فور ووچنگ آس hope to see you around inshallah thank you stay connected with me stay blessed Allah Hafiz